اسلام علیکم وزرک کرام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور آج کا دن پاکستان کی طریقہ کا ایک اہم دن ہے یا تو آج کے بعد پاکستان کی مظلوم عوام کو انصاف ملے گا یا پھر آج کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ مزید برے طریقے سے ایکسپوز ہوگا جس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا اس وقت ان کی جو اہلیاں وہ بھی ساتھ موجود ہیں ہم اس کی دو اس کے بڑے انگلز ہیں وہ دونوں میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں پہلے ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی طریق میں دو ایسے خاندان ہیں جنہوں نے باہر کے ملک پروپٹیز بنائی اور وہ عدالتوں کے اندر رسیدے نہیں دے سکے کہ بھئی ہم نے یہ پروپٹیز کس طریقے سے بنائی ہے ایک تو شریف خاندان تھا جنہوں نے باہر پروپٹیز بنائی ہے اور دوسرا پاکستان کی عدالتوں میں سے پاکستان کے معجز ججس حیبان میں سے جسٹس کازی فائز حصہ کی جو فیملی ہے ان کی جو بیوی ہے ان کے جو بچے ہیں ان کے نام کے اوپر باہر پروپٹیز تھی ان کے اوپر ریفرنس بھی فائل ہوا جب عمران خان کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب نے جب حکومت چھوڑ دی اس کے بعد کہا کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی اور بعد ازاں یہ بھی کہا کہ وہ ریفرنس ہم نے فائل نہیں کیا تھا بلکہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ وہ ریفرنس فائل کرے دیکھیں آپ یہ کام عمران خان کرے یا کال کو نواز شریف کرے کوئی بھی کہے کوئی بھی یہ کام کرے کہ جی کسی کے کہنے پر کسی جج کے اوپر آپ ریفرنس فائل کر دیں اور بعد میں کہیں نہیں جی میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا تھا میں نے ریفرنس فائل کر دیا یہ بات غلط ہے کوئی بھی بندہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا ہاں جہاں تک بات رہی کہ جی آپ کی بیوی کے نام پر یا آپ کے بچوں کے نام کے اوپر جائداد ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھے معاشروں کے اندر ایسا کسی بھی صورت نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پہ جسٹس قاضی فائل عیسیٰ نے آج جس طریقے سے اپنی حلیہ کو ساتھ کھڑا کیا اب جو لوگ پوزیٹیو سوچتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائل عیسیٰ نے آج یہ پیغام دیا کہ جو عورت کی عزت اور تقریم ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا سو لہٰذا آنے والا دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنوں کو ملے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو خواتین ورکرز ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہے اور کئی مہینوں سے وہ اس بات کے انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں زمانتیں ملیں اور ہم زمانت لے کے اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس اپنے اہلی کانا کے پاس جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جو عدالت ہے یہ کیا کرتی ہے کیونکہ جسٹس عمر اطاب بندیال جو تھے جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور انہوں نے جاتے جاتے جو خطاب کیا یہ کہا کہ میری مثال اب ٹھوپتے ہوئے سورج کی طرح ہے یاد رکھئے گا یہ قاضی فائد عیسیٰ پچیس اکتوبر دوزار چوبیس کو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میری مثال ٹھوپتے ہوئے سورج کی طرح ہے ایک نہ ایک دن ہر کسی کا جو اقتدار ہے ہر کسی کو جو کرسی ہے اس کا اقتدام ہوتا ہے اقتدار ہمیشہ نہیں ہوتا بادشاہ صرف اللہ کی ذات کی ہے جو عزل سے لے کر اب تک رہے گی لیکن ان لوگوں کے فیصلے ان لوگوں کا کام کہ یہ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اندر جج کیا کرتا ہے وہ لوگ پھر ان کے جانے کے بعد ان کو یاد کرتے ہیں جسٹس عمر اطاب اندیال جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کے درپوک ترین جج کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ جو اپنے فیصلے پر ایمپلیمنٹ نہ کروا سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں میں ایک دو چیز آپ کو بتا دوں جو جائیدادوں کا میں نے آپ کو بتایا دوہزار چار میں جائیداد خریدی گئی ان کے فیملی کے طرف سے دو لاکھ چھتیس ہزار پاؤنڈ کی اور دوزار تیرہ میں خریدی گئی دو جائیدادیں وہ تھی پانچ لاکھ پندرہ ہزار پاؤنڈ کی اور عدالت کے اندر انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کہتے ہیں جی میرا تلے کی نہیں ہے میری بیوی بچوں کی تھی لہذا وہ میری زیر کفالت نہیں ہے لہذا میں عدالت کے اندر کسی قسم کا جواب نہیں دوں گا اور دوسرا انہوں نے شریف خاندان کے اوپر ایک بہت بڑی مہربانی کی ہوئی ہے وہ مہربانی کی یہ کی ہوئی ہے کہ دیبیا پیپر میل کا جو کیس تھا اوپن اینڈ شٹ کیس جس میں اسحاق دار کا اعترافی بیان مجود ہے کہ کس طریقے سے وہ مصوف منی لونڈرنگ کرتے رہے کازی فیملی کے لیے اور جناب محترم انہوں نے یہ جو ہمارے بھی نیچیف جسٹس آئے ہیں عزت ماب انہوں نے یہ کہہ کہ اس کیس کو کلوز کر دیا تھا کہ جی اب تو ٹائم ہی بہت زیادہ ہو گیا لہٰذا اس کو اب ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے اب کازی فائزیسہ صاحب کا جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ امتحان یہ ہے کہ جاتے جاتے جو چیف جسٹس نے آخری دن عمرتابندیال نے فیصلہ دیا جو نیاب امینڈمنٹس تھے ان کو جو اڑا کے رکھا انہوں نے کیا ان کو یہ ریورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر ان امینڈمنٹس کو یہ ریورس کریں گے تو آپ یاد رکھئے گا پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہوگا وہ جس دن وہ امینڈمنٹس بریورس ہو جائیں گے کیونکہ وہ امینڈمنٹ کیا تھی کہ جی اگر اس معاشرے کے اندر کوئی بندہ پچاس کروڑ پیسے کم کی کرپشن کرتا ہے تو وہ کرپشن نہیں ہوگی سو لہٰذا آپ سیٹیفیکٹ دے دیں گے کہ بھئی ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ بیس کروڑ حتیٰ کہ آپ انچاس کروڑ کی بھی کرپشن کریں گے آپ کو ملک کے اندر کوئی نہیں پوچھے گا سو بندوں سے کم بندوں کے ساتھ آپ فروڑ کریں گے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کے بیوی بچوں کے نام کے اوپر جائداد ہے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کی کرپشن پکڑی گئی ہے باہر کے ملک سے کوئی ثبوت آ گیا کوئی نہیں پوچھے گا آپ کی کرپشن پکڑی گئی ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے بنائے ہیں نیپ والے یہ ثابت کریں گے کہ آپ لوگ انہیں کہاں سے بنائے ہیں اور اگر نیب والے ثابت نہ کر سکے تو پھر ان کو سزا بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ عمر عطا بنیال صاحب جو کہ ہمارے ایک سیب جسٹس صاحب وہ جاتے جاتے جتنے بھی ایڈمنیسٹریٹیو کام تھے وہ سارے کسارے پانچویں نمبر پر جو سنرلڈی میں ہمارے جج صاحب آتے ہیں جسٹس جازل ایسن صاحب ان کے سپورت لگا کر گئے ہیں آگے آجیں یہ تصویر دیکھیں اب ما شاء اللہ دو ہیرے ہیں تصویر کے اندر ایک نواز شیف ہیں اور ایک راجہ ریاض ہیں جنہوں نے سولہ وہی نے اپوزیشن کی ہے نواز شیف کی حکومت کی اب وہ لندن گئے ہیں نواز شیف کے دربار میں حاضری دی ہے اور یہ کہا ہے جی نواز شیف نے اور شباز شیف نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے لہٰذا میں نون لیگ میں شبولیت اختیار کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور آپ یقین کریں یہ پچیس کروڑ عوام کے موں کے اوپر تماشا ہے اب جس حلقے سے راجہ ریاض صاحب الیکشن لڑیں گے اس حلقے کی عوام سے جو لوگ ان کو ووٹ دیں گے آپ اندازہ لگا لیں کن لوگوں کی ذہنیت کس طرح کی ہوگی کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرسپ ہے ہمارے ملک کے اندر جو پلٹیکل سیٹپ ہے وہ کس طریقے کہونا چاہیے اور شباز شیف صاحب کہتے ہیں نگران وفا کی وزیر خزانہ شمشاہ دکھر صاحبہ کہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نئی سکیم بنائی گئی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے سونی درتی کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر سے پیسے بیشتی ہیں وہ اس کے اندر پیسے جمع کروائیں گے اوورسیز کو ہم نے ووٹ کا حق نہیں دینا وہ بچارے چیخ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ووٹ کا حق دو ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کی سیاست کے ادھر رول پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں پیسے ان سے لینا چاہتے ہیں ڈالر ان سے لینا چاہتے ہیں پونڈ ان سے لینا چاہتے ہیں درم ان سے لینا چاہتے ہیں ریال ان سے لینا چاہتے ہیں لیکن ہم ووٹ ان سے نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں دار ہے ہماری جڑوں کے اندر یہ خوف ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جڑوں کے اندر خصوصی طور پر نون لیور بیپس پارٹی کے جو جڑے ہیں ان میں یہ خوف ہے کہ اگر آور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا تو نائنٹی نائن پرسل لوگ ووٹ عمران خان کو دیں گے کیونکہ آور سیز پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جو دو خاندان ہیں یہ کرپ ترین خاندان ہیں پاکستان کے اور یہ وہ خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کو صرف لوٹا ہے ان کے اپنے بچوں کی جائدادیں محل بڑے بڑے فلیٹس جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی لیکن پاکستان کی قریب عوام پیسی جا رہی ہے اور زمین کے اندر دھنستی جا رہی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کی عوام پاکستان کی ادارے فائندہ